نمسکر دوستوں کیسے ہیں ہم سب آسا کرتا ہوں سب مست ہوں گے اپنے کام کو لے کر بست ہوں گے دوستوں جن کسان بھائی میں تمالٹا کی فصل لگائی ہے ان کا چہرہ تھوڑا سا معیوز ہے کیونکہ ہم نے بھی تمالٹا کی فصل لگائی ہے اور تھوڑی سی امید سے لگائی ہوئی تھی کہ ہمیں ریٹ اس کی بڑھی عمل پائیں گے لیکن جب ہم کسان بھائی کو امید لگاتے ہیں بیسے تو ہم چار مہنہ ہمیں فصل پانے میں لگتا ہے خاص کا ٹاماٹر کی فصل کو ایک مہنے نرسری میں تین مہنے پھر اس کو آپ کو ہر ویسٹنگ پیٹ آنے تک لگتا ہے ہمیں اور پھر اس کے بعد لاغت بھی اتنی لگتی ہے اس میں کی آپ کو پچھتر پرسنٹ لاغت کم سے کم پھال آتے تک آپ کو دینی پڑتی ہے انہیں فصلوں کی اپکشار میں ٹاماٹر کی فصل پر زیادہ لاغت لگتی ہے کیونکہ اس سے سٹیکنگ کرنا پڑتا ہے اور باقی سارے خرچے ہوتے ہیں ایک ایک ڈال کو آپ بانتے ہیں یہ کسان کی مجبوری ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی یدی آپ اگیتی لگاتے ہیں تو آپ کو اس پر بھی مہنگے کرنے پڑتے ہیں اور پھر یدی آپ کو ریٹنا ملے تو تھوڑی سی نراسہ ہوتی ہے دوستو یہ آپ کا بھی درد ہے ہمارا بھی درد ہے سارے کسان بھائیوں کو درد ہے ٹھیک ہے اور اس درد کے سمائے پر میں آپ کو بتا دوں کیا آپ کو تھوڑا دھر بنا کے چلنا پڑے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سبیو کی کھیتی میں اتار چڑھاؤ بنائی رہتا ہے یہ آناچ کا تو ہے نہیں کھیتی کی آپ کو پتا ہے کہ پہلے اکیس سو میں گہوں بکے گا یا پھر دوہزار میں مکہ میں گے گا یا پھر انیس سو پچیس روپے میں آپ کا دھان بکے گا یہ ایم ایس پی والا کام تو ہے نہیں ہے آپ چاہیں تو جربو سے زیادہ بھی آپ کو مل سکتا ہے اور اسیتی ایسی بنتی ہے کہ آپ کو پھر جو لاغت آپ کی لگتی ہے وہ بھی نہیں نکل پاتی ہے دوستو ایسے سمجھ پر دہر بہت ضروری ہے آج اس ویڈی ہم کیا کریں گے آپ کے خرچے کام کرنے کے لیے تھوڑی سی راہت آپ کو مل سکے اس لئے تھوڑی سی سو جھاؤ آپ کو دیں گے جو آپ کو پسند آتے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل یا پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب جدو کریں بیل آئیک کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹوکی سے مل سکے چلے دو سو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں میں ہوں راکیس ساہو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ویڈیوان باتیں کسان کی دوستو جب ایسی سی تھی آج آئے کی آپ کو اپیکش دام نہیں مل پائیں یعنی جو امید آپ نے لگا چکی تھی کہ آپ کو ٹمانٹا کی فصل یا پھر دوسری بینے فصل کی ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی فصل ہو ہم ٹمانٹا کی فصل اس لیے بات کر رہے ہیں ابھی کیونکہ ابھی ٹمانٹا کی ریٹ کافی کم ہے جتنا ہونا چاہیے اس سے کافی کم ہے آدھے سے بھی کم ہے کیونکہ سروعاتی ایک مہنا ہماری ٹمانٹا کی فصل کی بہت ہی مہت پون ہوتا ہے اسی سموے پر کیا ہوتا ہے کہ کسان بھائی جو ہے اپنی فصل کا سہی دام لینے کے بعد ہمارے جو بھی ہم لگا چکے ہوتے ہیں کیونکہ ٹمانٹا کے اسی فصل ہے جس میں ٹمانٹر کے پھر لانے کے پہلے ساری لاغت ہماری لگ جاتی ہے ٹھیک ہے وہیں دوسری فصل کی ہم بات کرتے ہیں تو جیسے میرچ وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں سروعات میں پیسے کم لگتے ہیں ہمیں جب تڑائی ہماری چیل ہو جاتی تو اس سموے ہمارے خرچیں بڑھتے ہیں لیکن ٹمانٹر ایک ایسی فصل ہے جس پر پہلے آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر جہیں آپ کو اتپادن اس کو ملتا ہے اور آپ کا بیٹ کم اپاتے ہیں تو عدیقتہ ہم دیکھتے ہیں کہ لگ بک پچھتار پرشنٹ خرچیں ہمارے تڑائی کے پہلے ہی ہو جاتے ہیں تو اسے ہمیں ریکاور کرنا بہت ہی آوستے ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ پیسے نہیں نکال پائیں گے تو ہم اگلے سمائے کے لیے کیا کر پائیں گے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں وارٹر سالیول خات کی تو وارٹر سالیول خات کی بات کرتے ہیں تو آپ جیسے نارمل طریقے سے کیا دیتے ہیں آپ بابان چونتریز دیتے ہیں بارہ ایک سر دیتے ہیں تیرہ چال دوسرے ہو گئے ہیں اس لیے آپ کو پھر سے مینے جس کے لیے کرنا پڑے گا آپ حساب لگا کہ جیسے ایک کے جی پر آپ کو چھہیلیس پرشنٹ نائٹروجن ملتی ہے تو جیسے آپ کو تیرہ پرشنٹ چاہیے تو پھر اس کے ساب سے آپ مینج کر سکتے ہیں کہ آپ کو لگ بگ دو سو سے دھائیسو گرام آپ کو یو جے کی ماتر لینی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ مینج کر کے جیسے ایم او پی میں ساٹھ پرشنٹ ہوتا ہے آپ کا پوٹاس تو آپ کو پینتالیس پرشن چاہیے تو آپ کو ساس سو پچاس گرام ایم او پی میں آپ کو پینتالیس پرشنٹ پوٹاس کی ماترہ مل جاتی ہے تو اس حساب سے آپ مینج کرتے ہیں تو آپ کی جو لاغت ہے وہ کام ہو جاتی ہے اب اس پر ہم بارہ ایک سٹ کی بات کرتے ہیں تو بارہ ایک سٹ کی لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں بارہ ایک سٹ کی لیے ایک ہی اپسن ہے کہ آپ جو ہے ڈی ای پی کی ماترہ آپ پودے پر دے آپ چاہیں تو گھول بنا گا جیسے دو سو لیٹر کی ٹنکی میں دس کے لیے آپ ڈی ای پ جیرو پچاس کی ہم بات کریں تو جیرو پچاس کے لیے بھی آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں آپ ایمو پی کی ماترہ دے سکتے ہیں تو اس طریقے دوستو آپ خات کے خرچے جو آپ کے کافی حد تک کم کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بدا دوں گی یہ بھی آپ بیسل دوچ کے روپ میں ڈی اپی کو بھی دیتے ہیں یا ایم پی کو بھی دیتے ہیں دانے دار کو بھی ڈالنے کے بعد آپ جو اس مٹی اس اوپر چڑھا دیا تو بھی آپ کی جو خات ہے وہ دھیرے دھیرے ریلیز ہوگی تو آپ دیکھیں گے دوسرا آپ اس کے لیے پیس بی کلچر وغیرہ بھی جو پوٹاس سولیون بیکٹریہ جو ہوتے ہیں آپ کی فاسپورس سولیون بیکٹریہ ہوتے ہیں آپ کی نیٹو جن کی ریجو بھی میں آتا ہے اس طریقے سے بیکٹریہ بھی اپنے اپنے فسر پر آپ سوڑ سکتے ہیں تو اس سے بھی جو اپنے خات پہلے دی چکی تھی جو اپٹیک نہیں ہو پائی ہے وہ آپ کا پودھر پھر سے اس کو اپٹیک کر پائے گا تو اس طریقے سے آپ جو خرچے کو کم کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس پر کی تو اس پر میں آپ خرچے تھوڑے کم نہیں کر پائیں گے ہاں ایک راستہ اس میں یہ ہے کہ ابھی کے سمائے پر موسم تھوڑا ٹھیک ہے اس سمائے پر ٹھینڈ کی ماترہ ہوتی تھوڑی سی لیپ مائنر آپ دیکھتے ہیں آپ کو مائٹ کے لیے پریسان ہونا پڑتا ہے فرس یہ ساری سمسے ہیں آتی ہیں باقی ارلی بائٹ ڈیٹ بائٹ اور بیٹری بائٹ یہ تھوڑی کام ہو جاتے ہیں کیونکہ اس سمائے پر بارث نہیں ہوتی ہے تو ایسے سمائے پر کیا کریں آپ کی ایک کانٹرٹ فنگ فنگی سائیڈ لیں سیسٹومیٹی فنگی سائیڈ ایسا لہا ہے جسے دوریسان جو ہے وہ جاتا ہو جیسے جیم پرو بغیرہ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نیٹیو کا استعمال کر سکتے ہیں جن کا آپ آج اسپری کرتے ہیں تو اگلے جو ہے دس سے پندر دن تک وہ کام کرتے رہتے ہیں تو اس طریقے سے جدی آپ اسپری کرتے ہیں اپنے سیڈول بناتے ہیں تو پھر آپ کے خرچے تھوڑے کام ہو جاتے ہیں انسیکٹری سیڈ کی یہ بات کرتے ہیں تو انسیکٹری سیڈ کیونکہ آپ کو پورتی ہے وہ آپ پتیوں کے مادم سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے دوتوں آپ اسپری کو مینجز کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ اور لیور کی تو ٹرانسپورٹ اور لیور لگ بھگ یوسری کے پورا ہے یعنی کہ آپ مقامال ٹوٹے گا تو وہ ٹرانسپورٹ سے آپ کو بھیجنا پڑے گا تو اس لیے آپ کیا کریں کی اپنی فصل کو تھوڑا سا جیسے آپ دو دن میں توڑھا ہے تو اس کو ٹین دن میں توڑھا ہے تین دن میں توڑھا ہے ٹھیک ہے میٹس وغیرہ کو آپ آٹھ سے دس دن پندر دن تک بھی ڈیلے کر سکتے ہیں جب آپ کو مارکیٹ پر ریٹ بڑھی ہے ملتے ہیں یا پھر کیا ہے آپ کی کونٹیٹی یہ دی زیادہ ہوتی ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو مینجز کر سکتے ہیں آپ ہر دن گالی پہنچاتے ہیں جب ریٹ زیادہ ہوتے ہیں تو ہر دن گالی پہنچاتے ہیں آپ اس کا ہر د دوسرا اس میں ٹانسپورٹ کی جو پیسے آپ کو لگنے والے ہیں وہ بھی تھوڑے کام ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی سب لیور اور ٹانسپورٹ کو مینجز کر سکتے ہیں ایک اسی تھی اور بنتی ہے کہ یادی آپ چھوٹے اس طرح پر سبجیوں کے کیتی کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ کے پاس جو مال نکل رہا ہے جو آپ کو پروڈکٹ نکل رہا ہے اس کو آپ خود سے سیل کر پاتے ہیں اس نے یہ کونٹیٹی ہے کہ یادی آپ بجاروں پر خود سے سیل کر رہے ہیں یا پھر جیسا بھی آپ کو اچیت لگے یادی اس طریقے سے آپ اس کے سیل کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو منڈی سے زیادہ آپ کو ریٹ ملیں گے دوسرا آپ کو کمیچن نہیں دینا پڑے گا تیسرا جو ریٹ ہے جیسے مالی جی آپ کا ہول سیل میں آپ کو دس روپے ٹامٹر ہے بک رہا ہے تو سیری سی بات ہے وہ بیس روپے آپ کو چلر میں بیکے گا ہی بیکا گا یہ پکی بات ہے ٹھیک ہے تو وہاں آپ کو ریٹ جو ہے مینجز ہو جاتا ہے لیکن وہ تف سمبہ ہوئے جب آپ چھوٹے اس طرح پر سبجیوں کی گھیتی کر ملتے ہیں یادی آپ کا جو ٹامٹر ہے وہ پچیس کنٹل پچاس کنٹل پر ڈے نکلتا ہے یا تین دن کے آڑے میں نکلتا ہے تو پھر آپ کو یہ دکت ہو سکتی ہے تو دوستو یہ جان کر یہ آپ کو کیسے لگی ہمیں پلیس کمنٹ کر کے جھلور بتائیں اور دھیر بنا کے رکھیں سبجیوں کی کھیتی میں یہ ہوتا ہی رہتا ہے اور جو اس استیتی سے لڑتے رہتا ہے وہی کسان جو ہے سبجی کی کھیتی میں سفل ہو پاتا ہے کیونکہ لڑنا ہی جندگی کا نام ہے ڈر کے آگے ہی جیت ہے دوستو ملتے ہیں لیوڈی میں تفل نمسکار جائے ہند جائے کسان جائے جوان